جنگل سے گزرتا ہوا ایک آدمی اچانک آواز سنتا ہے مدد بچاؤ مدد کرو وہ چار اور دیکھتا ہے کہیں کوئی نظر نہیں آرہا ہے پر آواز اور تیز ہو رہی ہے بچاؤ بچاؤ مدد وہ یہاں وہاں تھونتا ہے کھوشتا ہے اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ آواز ایک گڑھے سے آ رہی ہے وہ گڑھے کے سمیب جاتا ہے دیکھتا ہے اس گڑھے میں ایک آدمی گر پڑا ہے فس گیا ہے اور وہ چلا رہا ہے میری مدد کرو میری مدد کرو آس پاس کوئی نہیں یہ رہاگیر جو ہے وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اپنا ایک ہاتھ اس گڑھے کے اندر ڈالتا ہے اور اس فسے ہوئے ویکتی سے کہتا ہے اپنا ہاتھ مجھے دے دو میں تمہیں باہر نکالوں گا پرند جو ویکتی فسا ہوا ہے وہ جھجکتا ہے وہ ہاتھ نہیں دیتا ہے بچانے والا ویکتی پھر کہتا ہے اپنا ہاتھ مجھے دے دو جلدی کرو میں تمہیں کھیچ لوں گا پھر بھی جو فسا ہوا ویکتی ہے وہ ہاتھ نہیں دیتا ہے کوئی کارن کوئی کارن گڑھا اچھا لگنے لگا ہے اتنا جلدی بدت کرنے والا ویکتی سوچتا ہے مجھے شبدوں کو بدلنا پڑے گا وہ کہتا ہے اپنا ہاتھ مجھے دو وہ کہتا ہے اب مجھے شبدوں کو بدلنا پڑے گا اور وہ شبدوں کو بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ لو پکڑو تب وہ ویکتی پکڑ لیتا ہے اور بہار آتا ہے کچھ بھی ہو دینے کیلئے من نہیں کرتا ہے من کیا چاہتا ہے لو یہ منشہ کا سبحاؤ ہے ہم دیتے بھی اسی کو ہے یدی یدہ کدہ دیتے بھی ہے جس نے ہمیں بہت دیا ہے بینہ سبحارت کے کوئی کچھ نہیں دیتا دینے کی بھاشا ویکتی جانتا ہی نہیں وہ کونسی بھاشا جانتا ہے لینے کی اور جب بھگوان آتے ہیں تو ہمیں نئی کلا سکھاتے ہیں کونسی دے دو دینے کو اپنا سبحاؤ بناو دینہ کیا بن جائے نیچر اور سہج سبحاؤ جو سہج ہے وہی نیرنتر ہے اس مرلی کا سب سے شکتشالی واقعہ ہے یہ جو سہج ہے وہی نیرنتر ہے habit forming rules میں یہ نیم ہے start now start small اب بھی چالو کرو اور تھوڑے سے چالو کرو اور جو چالو کرو habit bundle ایک شبد ہے انگلش میں habit bundle habit bundle ارثات نئی آدتوں کو پرانی آدتوں کے ساتھ جوڑو یہ نہ سوچو کہ پرانی آدت پوری ایک دھک سے مٹ جائے اور نئی آدت آ جائے سیدھا دو بجے اٹھنے کا سنکلپ سنکلپ بہت شکتشالی ہے میں master سروشکتیوان ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں پر سنکلپ کرم کے ساتھ جڑے start small start now one step at a time ایک بار میں ایک قدم دیرے 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 کچھ بھی کرنا ہے اچانک کچھ بھی کرنا ارثات شوک من اور شریر اسے جہل نہیں پاتے اس لئے تھوڑا سمیں ہی چلے گا کوئی بھی آدت کوئی بھی سنکار یا دیرگ کالین بنانا ہے sustainable کرنا ہے کوئی بھی آدت چاہے بھوجن کی چاہے ایک دم ہی سنکلپ نہیں کرو کہ کل سب کچھ لٹا ہی دوں گا پورا کی پورا اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سامنے والا اس یوگی بھی ہو ہم نے تو سنکلپ کر لیا جو بھی آئیں گا دس منٹ میں پورا ہی جان اس کو سنا دوں گا چاہے وہ سننا چاہے یا نہ چاہے ٹرین میں برامن آتمایں سیوہ کرتی ہے بڑی بے رہمی سے رہم کرتے ہیں پدا نہیں پھر کبھی ملے گا کی نہیں ملے گا وہی ٹرین کے ڈبے میں میں آتما ہوں سے لے کے لاسٹ برہمچاریو اور یلو سینٹر کا ایڈریس اور فون کرنا وہاں جانے کے بعد دھیرے دھیرے جو سہج ہے وہی نیرنتر ہے اس لئے نئی آدت ہے نئے سنسکار نئے سبحاؤ نئے تھوٹ پیٹن نئے ایموشنل پیٹن نئے ریلیشن نئے سمبند ترنت یہ نہیں سوچو آج سے وہ ختم اور یہ چالو دھیرے دھیرے نئے کو پرانے کے ساتھ جوڑنا نئے کی رچنا پرانے کے اوپر ہوگی پرانا نشٹ نہیں ہوگا دھیرے دھیرے وہ دب جائے گا دب جائے گا دب جائے گا اور ایک دن بھول جائے گا سنسکار ارثات انفرمیشن وہ انفرمیشن وہ سنسکار بنا کیسا ریپیٹیشن سے دہر آیا گیا وہی 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 وارتالاب وہی کرم وہی سنسکار وہی من کی کلپنا کو اتنی بار دہر آیا کی وہ سنسکار بنا ہے اب اسے یدی پلٹ نہ ہے تو فرسٹ ٹیپ اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے تاکہ وہ انفرمیشن ہے اور کسی بھی جانکاری کو ہم یادی یاد نہ کرے تو دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہو فیڈ ہو جاتی ہے ہم بھول جاتے اس کو کوئی ویکتی دس سال میں ملا ہی یاد کہا رہتا ہے بھول جاتا ہے اسی طرح سنسکار بھی پہلے پہلے دھیرے 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 نیچے نیچے دب جائے اور پھر بھول جائے سمپور نہ سمول نشٹ نہیں ہوگا پرند بھول جائے دب جائے گا کھو جائے یاد نہیں آئے گا اتنا بھی کافی ہے one step at a time دھیرے 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 تو ہم بات کر رہے تے منوش کا سبھاؤ کیا ہے a mass to gather to hoard اب بھگوان کون سا سبھاؤ بنانا چاہتے ہمارا دینا ایک وقت تیر 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 اور جہاں اچانک دوب نے لگا آندھی اور تفان پانی جہاں جہاں آنے لگا سب یاتری پرارتھنا کرنے لگے اس میں سے ایک یاتری تھا وہ بھی پرارتھنا کرنے لگا اس نے اب بھی ایک بہت بڑی اٹاری ایک بہت بڑا بانگلہ بانگلہ نو لاک بنایا تھا وہ بھگوان سے کہنے لگا اگر بچا لگے تو میں اپنا وہ بانگلہ دان کر دوں گا ایک دم جو آس پاس اس کے مترگن تھے وہ جانتے تھے یہ ویکتی کیسا دیوانہ ہے اس بنگلے کے پیچھے اور اتنا کنجوس اب اس نے کہہ تو دیا پر کیا کرتا ایسے سمیں پر کیونکہ بچنا تھا اور اب مر نہیں ہوا لیتے سب ہی کہتا ہے بھربو اگر تم نے مجھے بچا لیا تو بانگلہ میں گریبوں کو دان کر دوں گا باٹ دوں گا اور تھوڑی دیر میں توفان شان تو ہو جاتا ہے ناؤ باقیوں تھا بھگوان سے اپ رادی ہوں گے اگر نہیں کیا تو وہ ایک دن وہ سب کو کہتا ہے اور لوگ تو پہلے ہی اس سے جلتے تھے کیونکہ اتنا بڑا بانگلہ کسی کے بھی پاس نہیں تھا وہ کہتا ہے کل مجھے اپنے بانگلے کی نیلامی کرنی ہے جس کو خریدنا آ جائے اور نیلامی سے جتنے پیسے ملیں گے سب گریبوں میں دان کر دوں گا سب لوگ دور دور سے لوگ آتے یہ دیکھنے کے لئے اور خریدنے کے لئے بھی گھر رکھا ہوا ہے اور گھر کے پاس ایک بلی لوگ پوچھتے بلی کس لئے بلی کی قیمت ہے 9 لاک اور گھر کی قیمت ہے 1 روپیہ پرند دونوں سات میں بھکیں گے لینا ہے تو دونوں لینے پڑیں گے لوگ پوچھتے کیوں کیوں کا کوئی جواب نہیں لینا تو جاؤ لوگ کیا لینا دینا کیونکہ لینا تو گھر ہی ہے بنگلہ ہی لینا ہے اٹار ہی لینی ہے تو خریدار ہی خریدار جو ہوتے گھر کو خرید لیتے سات میں بلی یہ ویک تی ناؤ لا اپنی جیب میں رکھتا ہے اور ایک روپیہ گریبوں کو دان کر دیتا ہے یہ ہی تو وعدہ تھا نا بھگوان سے بھگوان بھی اوپر سر پٹک کے رہ گیا ہوگا بھگوان سے چال بازی بھگوان سے بھائی مانی بھگوان نے بھی سوچا نہیں ہوگا ایک ماں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتی ہے کہ دو چوان ایک حنوان جی کو چڑھانا ایک تم رکھ لی بیٹا مستی میں اچھلتا کھیلتا جا رہا ہے اور ایک چوان نیچے گرتی اور سرک نالی میں چلی جاتی ہے بیٹا کہتا ہے حنوان جی اپنی تم کیا کہا بابا ہے کون بنو ایک ہے دانی ایک ہے ماں دانی دانی بننا ہی کتنا مشکل ہے کیونکہ اپنے خزانوں پر ہم کنٹلی مار کر بیٹھے کوئی نہ لے جائے گیان بھی ہو تو دوسروں کو سکھائیں گے نہیں اپنی سکل کیونکہ جو مجھے آتا میں دوسروں کو سکھا دوں تو میرا importance کم ہو جائے گا اس کے لئے اپنی کلاو کو اپنی skills کو اپنی دکشتہ کو ویکتی دوسروں کو transfer نہیں کرتا ہے خود ہی نباس ہی رکھتا ہے اور بھگوان دیکھو کیا کہہ رہا ہے تو کیا کہا آج کی مرلی میں بابا نے کون کس کو دیکھ رہا ہے بے حد کے مات پیتہ کس کو دیکھ رہے بیشیش آتما کو بچوں کو اور کیا کہا شروعات ابھی چوبیس گھنٹے پورے نہیں ہوئے بھولنے کا ٹائم ہے چوبیس گھنٹے کے بعد اکھوٹ اکھنڈ اٹل تین شبد اکھوٹ اکھنڈ اٹل اوی ناشی یہ وردان ہے گھانی اکھنڈ گھانی یوگی اکھنڈ یوگی نیرویگ ناکھنڈ سوراج عدکار اٹل ایسی تم آتمائے ہو یوگی ہو پرانتو کھنڈ ناپڑے گھانی ہو پرانتو کھنڈت نہیں دانی ہو پرانتو اکھنڈ دیتے ہی رہو دینا تمہارا سبھاو ہے کیا دو من سے دو وچہ سے دو کرمنہ سے دو ایک وہ دان ہے جو مجوریٹی کرتے ایک وہ ہے جو یتھا شکتی اور وہ تیسرا ہے جو سب سے کم کیا جاتا ہے کونسا کرم سے گنوں کا دان یتھا شکتی کیا جانے والا منسہ سے شکتیوں کا دان اور سب سے جیادہ جس کی بھرمار بار آگئی ہے گیان کی بار کلاسز کی بار وہ ہے مکھ سے گیان وہ سب ہی کرتے پرند بابا نے تینوں کو ہی مہادان کہا ہے اور یہ تینوں ہی دان نرنتر ہوتے رہے اسی میں بیزی رہو نرنتر کرتے رہو کیوں کرتے رہو کیوں کرشن دھرم الگ الگ پرکار کے دان بھو دان کنیا دان وستر دان اوش د دیان گیان دان کنیا دان گو دان ابھے دان یہ سب سے بڑا دان ہے کسی کو ابھے کر دینا بھےوں سے مقت کر دینا یہ بھی دان ہے سنسار میں الگ پرکار کے دان ہے اور جو بھی دان کرتا ہے اسے کیا پرابطہ ہوتا ہے کنیا انجانے میں بھی کیا ہوا دان سیوہ کنیا پردان کرتی ہے تو سب سے پہلا دان بابا نے کہا گیان گیان کا چنتن گیان کا منن بابا نے کہا ہے تم نمیت بنو اگزامپل بنو تاکی دوسروں کے لئے سیمپل بنو تاکی دوسروں کے لئے سیمپل ہو جائے تو جس کو دوسروں کے لئے سیمپل بنانا ہے اس کو خود مہنت کرنی پڑے گی خود کیا کرنا پڑے گا مہنت کرنی پڑے گی گیان سنانا یہ ایک عادت ہے پرند ہمارا گیان سنانا دوسروں کے لئے time waste نہ ہو ہے اور بینا تیاری if i want to speak extempore i need at least six weeks چھے ہفتہ چاہیے مجھے تیاری کے لئے کس تیاری کے لئے بینا تیاری کے بولنے کے لئے بینا تیاری کے بھاشن دینے کے لئے نہیں تو نہیں بولوں گا میں نہیں تو وہ میرے لئے اور دوسروں کے لئے ویسٹ ہوگا اس لئے جب بھی بولنا ہو کورس کرانا ہو بھلے وہی کورس ہے seven days کا پرند جس دن کورس کرانا ہے اس دن خاص چنتن ہو اس پر وشیش اور جس آتما کا کورس کرانا ہے آدھا کورس سکش موطن آدھا کورس اس دھرتی پر کیونکہ 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 آتما ہو یہ تو اس نے پہلے سے سن رکھا ہے جو بھی کورس کرنے آتے انٹرنیٹ سے سب کچھ پہلے ہی پڑھ کے آتے کس کو پتا نہیں ہے سب کو سب پتا ہے پرند تُ انبھا اتنا سستہ نہیں کہ میڈیا میں مل جائے experience is not cheap جو انٹرنیٹ سے یا پھر کوئی دوسرا اسے کرائے تو انبھا ہوتا ہے اور انبھا ہی تو ادھیات مہ ہے تو پہلا گیاندان کیول گیان سنانا یہ گیاندان نہیں ہے ہمارا گیان چنتن کیا ہوا ہو ہزاروں بار ہم نے سنایا ہوا ہو پرند آج ہم اس کو الگ دھنگ سے الگ طریقے سے الگ چنتن کر کے سنائیں گے اور اس کے لئے مہنت ہے سارا دن بر سیوہ کر رہے بیزی ہے شام کو کو آگیا اور اس کو وہی سنائیا اس کے لئے تو پھر بھی سب کچھ نیا ہے پھر بھی ہمارا سنانا ہمارے لئے بھی نیا ہو نہیں تو جیون بورڈم وہی 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 روٹین وہی سب کچھ چل رہا ہے وہی سب اٹھو وہی امرت پھلا وہی بھوجن وہی مرلی وہی سنانے کا ڈھنگ وہی سننے والے وہی دنچریا وہی ساف صفائی دھیرے دھیرے آتما آندر سے تھک جاتی ہے نوینتہ ہے ہی نہیں اور نوینتہ ہے بھی تو کس طرح کی نوینتہ پکنک اور اس پکنک میں تو اور شکتی اور کم ہو جاتی ہے بیدیش میں لوگ ویکنڈ میں کہا جاتے ہے پکنک منانے سی شور میں جاتے ہے کیونکہ شہر میں بھیڑ بھاڑ ہے اور ویکنڈ میں سب سے زیادہ بھیڑ کہاں ہوتی ہے پکنک سوٹس میں آواز ہی آواز ہے آواز ایک بھرم اندر کی فریش ہو گئے فریش ہوئے ہی نہیں پرکرتی کا آننت مان اور اکانت میں لیا جاتا ہے بھیڑ میں نہیں اس لیے جیان کے لیے چنت ناوشک ہے سنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمیں تو پتا ہے پڑو اور سنا دو سیون ڈیس کو سکرانا ایک ایک چیپٹر کا کورس ایک ایک گھنٹا بولنے کے لیے ایک ایک گھنٹا چھچنطن چاہیے بھلے وہی چیپٹر سنانا ہے وہی آتما کا پارٹ سنانا ہے پرند ہم نے خود کتنا انوباؤ کیا تو پہلا گیان دان دوسرا شکتیوں کا دان تم کون ہو تمہارا occupation کیا ہے دو چیزیں امرج کرنے کیلئے کہیے بابا نے آج کون کون سی دو چیزیں جو امرج روپ میں رکھو ایک تو شکتی آ دوسرا سومان مورلی میں سومان شبد ہے کہ آج ہفتے برکہ نہیں سنانا آج کا بتاؤ پارشتہ سو دیوتا اس کو امرج کرو وہ occupation ہوگیا دوسرا گنوں کو امرج کرو سب ہی کمزوری کو سماپت کرنے کی ویدی ہے گنوں کو امرج کرو میں گنمورت آتما ہوں وشیش کرت بکی دوسروں کو گنمورت بنانا یہ سنکل پلو تو کیا ہو جائے گا تمہاری اپنی ساری کمزوری نشت ہو جائے گی اگر دکھی ہو خوش کیسے رہے اگر اداسی آگئی ہے تو دوسروں کو کیا سمجھ امہ غصہ میں کیسے رہا جائے وہ بھی نیرانتر ستت ٹائم انوصار نہیں چانس انوصار نہیں ستت تو شکتی آ کیا کرو پھیلاؤ آتما شکتی ہین ہے آتما شریر میں رس لیتی ان کا رس سنکلپوں میں نہیں ہے شکتیا فیلاؤ جس کو جس شکتی کی جس سمیہ آو شکتا ہے وہ شکتی دینا یہ ہے پہلے پرکار کا داتا دو پرکار کی داتا بتائیں ایک گنوں کا اور ایک شکتی ہو والا تو دو اور شکتی وں ایک شکتی کا اوحان شکتی کو use کرو شکتی کا اوحان کرو شکتی کو order کرو شکتی کو کاری میں لگاؤ شکتی کے ساتھ کھیلو شکتی کا چنتن کرو شکتی کا منن کرو شکتی کو فیلاؤ سویم شکتی شالی بنو اور کیا کرو شکتی کے ساتھ دوسروں میں شکتی کو اور سہن شکتی ایک ہے شکتی ایک ہے گن ایک گن میں آتا گن کی جو list ہے اس میں سہن شیلتا ہے سہن شیلتا اور دوسرا ہے سہن شکتی سہن کرنے کی شکتی آٹ شکتی میں وہ ایک شکتی ایک کو شکتی میں ڈالا ایک کو گن وں میں ڈالا یہ تو پہلا آنتر تو یہ ہی ہو گیا ایک گن ہے ایک شکتی ہے پرند سکشم میں اس کا چنتن کرنا ہے تو شکتی کے ساتھ کھیل شکتی کا سنگرہ کرنا شکتی کا چنت کرنا شکتی کو بڑھانا جتنی ہے شکتی اس کو بڑھانا اور شکتی کو باٹنا باٹنا ہی بڑھانا ہے spiritual mathematics spiritual arithmetic spiritual statistics spiritual accounts spiritual accounting بڑھاؤ دو تو بڑھے گا اور کیا کرو شکتی کے ساتھ multiply کرو اس کو بہ بڑھاؤ کیا شکتی کو ہا کرو کیا کرو شکتی وں کا circulate شکتی کو channelize کرو شکتی کو direct کرو شکتی کو نیا نئی دشا دو گھما پھرا کے اس کو اور proper دشا دو کیونکہ شکتی کا آروہن ہو نہیں تو شکتی اگر غلط دشا میں بہنے لگے تو کیا کرے گی وناش ودوان سکرے گی وہ بھی شکتی ہے اور ودوان سکاری پرتیا ایک چھوٹا بچہ ایک بیل بجانے کی کوشش کر رہا ہے گھر کی بجی نہیں رہی بہت اوچی ہے ایک پادری بچارہ جاتا ہے اس کو دیا آتی ہے کہتا ہے اس اتنی باڑ آئی ہے کلاس کی سن سن کے چکر آنے لگتا ہے آپ اچ کلاس سن سن کے کیا ہو گیا ہے spiritual indigestion ادھر دونتے ادھر سے دونتے میں ماسٹر سروش رکھتی ادھر سے گئے اپڑی میں لوگ آتے کہتے نیند نہیں آتی پھر کیا کرتے ہو بابا کی آواز آلی وہ لگا دیتے اچھی نیند آجاتی بھگوان بھی سوچتا ہوگا میری مور لی نیند کی لئے پریوک کر رہے ان نہیں آتی تو کیا کرتے مور لی پڑھ نیند آجاتی بھگوان سوچتا ہوگا میری وانی میں جگہ نیند آیا ہوں یہ لوگ پریوک کس کی لئے کر رہے سون کے لئے آیا سلیپنگ پل کی روپ میں یوز کر رہے گن مور کیا بن گن مور سن کل سارے گن کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تو شکتیا تھا ان کے ساتھ بھی وہ کرنا ہے سب سے پہلے گن کی جو list ہے اس کو من میں revise کرتے رہنا a for b for c for d for e for f for o joh a b c d wali list لکھی english یا to hindi ایک تو یہ پہلے پتا تو ہو کیا گن ہے گن وں کی کتنی list ہے ایک to 36 کی اور ایک تو 500 کی بھی اوپر ہے نکالنے والے بہت سارے نکال کے رکھیے لوگوں نے ایک تو list دوسرا ایک کی گن کی اوپر چنتن چنتن کرو کی سانشلتہ کو کیسے بڑھاؤں چنت مدھورتہ کو کیسے لاؤں اتھک کیسے بنوں نیروگی کیسے رہوں یہ سب چنتن تو گنوں کا چنتن اور کیا کریں گے گنوں کی ساتھ گنوں کا بھی آوہان گنوں کا بھی چنتن گنوں کا بھی دان گنوں کو دیکھنا کیا کرنا دوسروں میں دھوڑنا ہے گن اس میں کیا ہے کچھ تو ہے اس میں جو ہم میں نہیں ہے اس میں رچنات مکتہ زیادہ ہے اس میں ہینڈلنگ کا گن بہت اچھا ہے جو ہم میں نہیں ہے وہ ڈرتا نہیں ہے پرستیت میں ہم امریت بیلا ریگولر کرتے وہ نہیں کرتا پرانتو پھر بھی کتنا سب لوگوں نے ویروت کیا پھر بھی کتنا اچھل اڈول کھڑا ہے کتنا اپمانیت کیا گیا پرانتو کتنا اچھل ہے گیان یوگ اتنا نہیں ہیں پرانتو پھر بھی کتنی لگن ہے کتنا پیار ہے بابا سے اور ٹکے ہوئے سب سے مہت پھر پھر کتنا سمی سے برآم جیون میں ٹکے ہوئے کتنا ان کے جیون میں ہوا ایسی ایسی بات ہوئی ہمارے اپڑی میں مات آیا آتی ہے کیا سنا آتی ایسا پیسے نہیں جو دوائی لکھنے لکھے دے دو برابر پیسے بچا کے رکھے کومن بگی کی ٹکیٹ 140 روپے اور اس میں اگر یہ بیماری آگئی اور اس میں یہ خرچہ تیاغ ہے وہ بھی ان کا پرانتو تھوڑی گڑڑ بھی ہو جاتی ہے یہاں آتے دوائیہ ختم ہو ایڈمیٹ کرنا ہے اس دن بھی سنایا تھا ایک وقت اپنے مطر کو ملنے گیا سائیکل باہر رکھی اور دس سال کے بعد مطر ملا تھا اس سے اتنی باتوں میں تلین ہو گیا کہ بھولی گیا سب کچھ اور باتیں کرتے کرتے ہی نکل گیا سائیکل وہیں رہ گئی ابھی کھری دیتی کیمتی سائیکل تھی پر پورانا مطر ملا کس کو یاد رہتا ہے سائیکل باتیں کرتے کرتے آپ نے گھر تک آگیا گھر آنے کے بعد پتہ چلا سائیکل بھاگ کر جاتا ہے پربو میری سائیکل کو بچانا جا کے دیکھتا سائیکل ہے سائیکل ہے سائیکل لیتا ہے کہتا ہے بھگوان کا شکریہ آدھا کرنا تو بنتا ہے سائیکل باہر رکھتا ہے مندیر کے اندر جاتا ہے پربو تم نے میری سائیکل بچا لی تیرا بہت بہت دھنیوات ابھی ابھی خریدی تھی باہر آ کر دیکھتا ہے سائیکل گائب ہے پربو یہ کیا کر دیا تم نے ابھی دھنیوات دے رہا تھا کس لیے سائیکل تم نے بچائی اور ابھی ابھی کیا کہتا ہے تم نے سائیکل چھین لی وہاں ایک بھیکاری بیٹھا رہتا ہے کہتا ہے جب تم نے سائیکل ادھر لگائی تھی دوست کے گھر چابی لگائی تھی کیا وہ کہتا ہاں اور مندیر کے باہر جب لگائی بھگوان تمہارے ہیلت افیرز میں انٹرفیر نہیں کرتا ہے کرم فیلوسوفی میں وہ انٹرفیر نہیں کرتا ہے جس کا جو کرم ہے کرم پردھان وشو کری راکھا جو جیسے کری تس فل چاکھا اپنی ہیلت اپنے ہاتھ اچانا کچھ نہیں ہوتا لمبے سمای سے بیماری پہلا ایسی دن چریہ کی شریر بیماری نہ پڑے ایسا کھان پان کی شریر بیمار ہی نہ پڑے ایسا رہن سہن کی کبھی بیماری ہی نہ کرے دوسرا ہر سال ایک بار فورا چک ہونا چاہیے نہیں تو اچانک سب کچھ پتا چلتا ہے ہر ہفتے میں اتنے پیشنٹس آتے ان میں سے بی کے بھائی بین اتنے زیادہ ہوتے اور فرس ٹائم ڈیابیٹیز فرس ٹائم تھائروائید فرس ٹائم سوچ رہتے ہم کو شاید ٹینشن ہے سینٹر پر گھر پر اس لیے ایسا تھکان لگتی ہے پر ریپورٹس میں کچھ اور ہی اب پہلے تو اسے سویکار کرو لوگ سویکار ہی نہیں کرتے نہیں ہم کو نہیں ہو سکتا اور یہ دکھ رہا ہے ریپورٹ ہی غلط ہے مشین خرابے سب غلط ہے پہلے تو سویکار ہی نہیں کرتے تیسرا اگر ہو جائے اب اس کو پہلے سویکار کرو اور جو دوائی دی جائے اس کو لو من میں ہی ریزسٹنس ہے بلی بھی نہیں ہے اس پر تو وہ کام نہیں کرتی دوائی جہاں فیت ہوگا وہیں دوائیا کام کرے گی اگر جس پیتھی پہ وشوہ سے پھر وہ پیتھی کرو پر کرو ایسا نہیں کہ شیبابا 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 یہ تین کام ہیں شریر کو سمجھنا ہے شریر کی عادتوں کو سمجھنا ہے شریر کیا کرنے سے بیمار پڑتا اور کیا کرنے سے سوست رہتا ہے کیوں یہ سب ہو رہا ہے شریر میں اور ایک بار بیمار پڑ گئے تو سوچو کتنا time waste hospital کے چکر دوائی وہ سارے admissions پوری دن چریا بدل جاتی ہے اور اس کے effects side effects بہت ساری چیز ہے اس لیے یہ تین ہی چیز کے لئے دھیان رکھنا ہے اور چوتھی ایک اور بہت یہ شریر بھوگ ویلاس کے لئے نہیں ہے کس کے لئے تپ کے لئے ہے اور سیوہ کے لئے شریر کا کیا عدیش ہے سیوہ اور شریر کا عدیش ہے تپسیا بس یہ دو ہی کام ہے اس سیوہ اس شریر سے یہ سارے کاری کر آنے تو یہ تین پرکار کے دان ہے پہلا دان گیان کا دوسرا دان شکتیوں کا من سے اور تیسرا دان گنوں کا دان گن مورت بنو گنوں کا دان کرو سمی انوسار نہیں چانس انوسار نہیں ہر ٹائم اسی دان میں بیزی رہو کیا کرنا ہے اسی دان میں بیزی رہنا ہے نیرنتر اکھنڈ اٹل اکھوٹ سمپن ابھی ناشی دیتے جانا دیتے جانا دیتے جانا کسی مورلی میں تھا رات کو آگ کھل جائے تو کیا کرو سکاش دو اچانک آگ کھل جائے کیا کرو بہت آوش رکھتا ہے اتنے دکھی ہے سنسار میں لوگ دکھ اتنا زیادہ ہے اگر ہم سننے لگے تو ان کے دکھوں کے ساتھ ہم بھی رونے لگے ایسے اتنے دکھ ہے سنسار میں بھگوان نے کتنا سیف رکھا ہے ہم سب سے پہلے تو سوست رکھا ہے مدوان میں رکھا ہے اور اس لئے مدوان میں جب آتے ہے تو سویم کو ایک تو شکتی شالی بھی بنانا ہے اور شکتیا پہلانی بھی ہے تو یہ تین دان مہدانی بننا ہے اور کیا کہا آج کی مرلے میں دادی سے ملاقات دل سے کہو بابا تو بابا کیا ہوگا حاضر پرانتو دل سے اوپر اوپر سے ناری نہیں لگا میرے بابا میرے بابا یہ سوڈا مکھ کا نہیں دل کا ہے آرت پکار نکلے ردھے سے اس کو آنا ہی پڑے گا کیسی پکار دل رام کو دل سے پکار یہ سوڈا دل کا ہے حج امور لی تھی نا میٹے بابا پیارے بابا لادلے بابا میرے بابا لادلے بچے آ جاؤ کیا کرو مدد کرو یہ بھکتی کی پکار نہیں یہ آوہان ہے آوہان میں اور پرارتھنا میں انتر ہے شبد سیم ہے مدد کرو آ جاؤ بابا مدد کرو یہ بھکتی کے شبد ہے پر دوسرا بابا مدد کرو اس میں کیا ہے ادھ ردھے سے نکلی ہوئی پکار چھت کو چیرتی ہوئی پاچو تتو کو چیرتی ہوئی سکھ میں وطن کو چیرتی ہوئی سیدھا پرم دام ہاتما کو ہٹاتے ہوئی شیو بابا تک اور بابا کا سیہاسن ڈولنے لگے گا جیسے دھرتی پر کوئی تپستیا کرتا ہے تو اندر کا سیہاسن کیسے ڈولتا ہے بھکتی میں ویسے بابا کہے گا کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے اچھا وہ ہے آ جائے آرت پکار combined کرن کرابن ہار اور کرن ہار combined جہاں دیکھوں وہاں تو ہی تو ہر سمیں تو ہی ساتھ ہے جب میں یہ بھول جاتا ہوں کہ پربو میرا پرم ساتھی ہے تب مجھے کیا ہوتا ہے اکیلا پر لگتا ہے کوئی دہ دھاری کی یاد آتی ہے جب جب میں بھولتا ہوں اس کو تب اور کیا کہا ڈراما کہ بھاوی کھیچتی ہے ڈراما میں رکنا نہیں ہے تو کیا کر سکتے کوئی چکر لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو ایک بھاپ کو دیکھنا ہے جو اٹی سویجن بھرمہ کے لئے کہا پرمان دکھاؤ اول جیسے یہ نمبر ون بنا دوسروں کو فالو نہیں کرنا ساتھی سینئر یا جنئر نہیں تو وہ نمبر ون تم نمبر ٹو بن جاؤ گے خود ہی اگزامپل بنو دوسروں کے لئے سیمپل کرنا ہے تو پہلے خود اس مارک سے جانا پڑے گا جس نے سب انبھو کیا ہے وہ ہی دوسروں کو سکھا سکھا سکھتا ہے میں تم کو سکھاتا ہوں اس لئے نہیں کہ میں تم ہشیار ہوں کیونکہ تم سے زیادہ ٹھوکر میں نے کھائی ہے اس لئے نہیں کہ تم سے زیادہ ہشیار ہوں پرانتو اس پروت پر میں چڑھا ہوں مجھے پتا ہے راستہ شیرگا اترج میں جا کے آیا ہوں اب تم کو لے کے مارگ میں کیا ہوتا ہے پر ید ہم اپنے اہنکار سے یہ سمجھے کہ یہ ہم کو کیا سکھائے گا تو اور ہمیں کیا پتا ہے کس کے بارے میں سینٹر پر کوئی کنیا آتی ہے چھوٹی کنیا ہم سوچتے چھوٹی کنیا ہے اس کو کیا پتا ارے ہو سکتا ہے جن جن کی تپس وی نہیں ہوگی ہو جن جن کی برمچاری نہیں ہوگی ایسی مہان کٹھور گھنگور تپسیا کر کر وہ آتما اس سیوہ کے اندر پر آئی یہ چھوٹی سی کنیا ہے پر تپسیا کے سنسکار اس کے اندر نہیں تھے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور جب بھی کوئی گائیڈ کرے تو سیکھ لو پھوکٹ میں مل رہا ہے گھان گھان بیجتے ہیں سنسار میں ورک شاپ ہوتی ہے کورس ہوتے سیشن ہوتے تو انٹری فی ہوتی ہے اس میں یہاں سب پھری چل رہا ہے اگر پیسے لگا دیا ٹکٹ لگا دیا جائے تو پرنتو یہ اشوری اگیان ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا اس کے بعد پارٹی نمبر ایک کیا کہا تمہارا سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے خوشی کتنا خوش رہنا ہے دکھ کی الہر سپرشی نہ کرے خوش کتنا رہنا ہے تم کو unlimited اور کتنا خوش رہنا ہے خوش رہنا ہے تم کو جیسے کوئی پت نہیں جس کا پتی کئی کھو گیا اور آج جائے گاؤ سے باوری ہو کے بھاگ تی پھرتی ہے تمہیں باپ سے ملنے ایسے آنا چاہیے مرلی سنی ہے نہیں پتی وں کا پتی آیا ہے خوشی سے تمہارے دماغ کی نص پڑ جانی چاہیے اتنی خوشی تو خوشی سب سے بڑا خزانہ ہے اس خزانے کو کیا کرو بڑاؤ اور صدا خوش رہنگے تو کیسے رہنگے نیارہ ہو جاؤ دکھ کی لہر نہیں آئے گی جیسے سردی ہے تو سویم کو کیسے بچانا سمجھتے آئیں گے تم ڈیٹیچ رہو نیارے رہو پرمات مپریم اب نہیں تو کب نہیں اب ہی پرابطہ کرنا ہے باقی کسی یوگ میں نہیں ملے گا یہ پیار بہت کال یہ سنسکار بنانا ہے بہت کال بہت سمیہ کے بعد یہ سمیہ مل آیا یہ یوگ آیا ہے ربو ملن کا موسم پرشارت کا موسم آیا ہے رت آئی ہے پرشارت کی رت پرشارت کا موسم سیزن سیزن ہوتا ہے نا بابا ملن سیزن ویسے پرشارت کا سیزن چل رہا ہے اور جب سیزن چلتا ہو تو دکان دار کیا کرتے رات بھر جاگتے رہتے کیونکہ سیزن سیزن یہ پرشارت کا سیزن تیور پرشارت کا سیزن ہے گنگھور پرشارت کا سیزن بارش ہے پرشارت کی بھیگو کیا کرو بھیگو گھر کے اندر دوبک کے مد بیٹھو پانی 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 ارے بارش ہو رہی ہے پرشارت کی آگے کھالی کھڑے رہنا ہے بس اپنے آپ بھیگ جاؤ گے that's it تو خوشی کو باٹو خوشی کو بڑاؤ اور نیارے رہو پرما اپنی پریم ابھی ملے گا اب نہیں تو پھر کبھی نہیں بھیگ نہ آئیں گے آئیں گے اور چلے جائیں گے detached master سر شکتی وان ہو ان کا دکھ کا سمی چل رہا ہے اور ایک بہت اچھا واقعہ ہے وغنوں کے وشے میں کیا ہے last line first last line اس کا تھوڑا اوپر ہاں جب وغنہ اپنا کام کر رہے اب اچھی طرح سے کر رہے وغنہ اپنا کام کتنا accurate کر رہے تمہیں بھی تو اپنا کام accurate کر نا مہان بننے کا master سر کتنا اچھا واقعہ ہے تو یہ pair of first دوسرا master sarv شکتی گھان کیون اس کو repeat نہیں کرنا ہے شکتی اوپر کام کرنا شکتی اوپر کام کرنا ہے ہر سمیں شکتی کا پریوگ ہر سمیں یاد دلانا میں کون ہوں شیو شکتی ہوں شیو کی اردھانگ نہیں ہوں جو شکتی شیو کی ہے وہ میں ہوں شیو کی جو شکتی ہے وہ میں ہوں اور شیو شکتی کے بین آدھورہ ہے شکتی کا اردھانگ ہے وہ شیوان شیو شیو کے ادھین ہے شیو میں لین ہے شیو پریہ ہے شیو ہے سویم کو سویم ہی نشا چڑھانا ہے combined یہ سب سے اچھا اور سب سے powerful یوگ میں کیا ہوں combined ہوں الگ نہیں جدا کوئی کر نہیں سکتا neither death nor life nor height nor nakedness nor angels nor principalities nor things to come or things there are shall be able to separate us from the love of God for we are one with him bible میں لکھا ہے اس سنسار میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے نہ کوئی گہرائی نہ کوئی اچائی نہ جنم نہ مردیو نہ کوئی جو جنم لیا ہے نہ جنم لینے والا ہے نہ کوئی فرشتہ اس سنسار کا ہمیں بھگوان سے الگ کر سکتا ہے کیونکہ ہم اور وہ ایک ہے ایسے کیسے کمبائن رہنے والے ایسے ماسٹر سروش اکتیوان ایسے اکھوٹ یوگی اکھنڈ یوگی اکھنڈ گیانی اکھنڈ مہا سہی یوگی آتماؤ کو ایسے صدا خوش رہنے والے آتماؤ کو خوشی باٹنے والی آتماؤ کو خوشی کی ٹولی باٹنے ناز نکھروں کے البلے پن سے مکت آتماؤ کو ایسے نیارے اور پیارے رہنے والی آتماؤ کو پرما آتم پیار کا ابھی انبھو کرنے والی آتماؤ کو ایسے فالو فادر کرنے والی آتماؤ کو نمبر ون آنے والی آتماؤ کو جو اوٹے سو ارجون آتماؤ کو ایسے وشیش دان کو اپنا صبح بنانے والی آتماؤ کو ایسے گنوں کی دھارنہ کرنے والی آتماؤ کو ایسے سیمپل سیمپل ایسے نمیت ایگزامپل پرتکش پرامان ایسے کیول سنانے والی نہیں ایسے سوراج جہدکاری آتماؤ کو ایسے اٹل آتماؤ کو ایسے اکھنڈ آتماؤ کو تین وردان کو جیون میں دھارن کرنے آتماؤ کو ایسے سہج اور نرنتر سہج سے نرنتر تا کو لانے آتماؤ کو ایسے جو اٹے سورجن ہو گیا ایسے پالو فادر ہو گیا ایسے یاد اور سیوہ کے بل سے کیا رحم کرنے والی آتماؤ کو ایسے آنے اور جانا ایسے کبچ کبچ دھاری آتماؤ کو ایسے دل سے باپ کو پکارنے والی آتماؤ کو بھگوان کو اپنے سامنے حضیر کرنے والی آتماؤ کو ایسے ایسے سنکلپ اور کرم سمان یہ ہے ماسٹر سر شکتیوان کی پریبھا شکتیوان جو اس مورلی میں دی گئی دیش ڈیر سارے سوامن والی آتماؤ کو باپ دادا کو یاد پیار good night اور namaste ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار good night اور namaste om shanti